تو اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کلمت ٹھیک ہوں this is me alisaeed this is another vlog this is another beautiful day welcome to my another vlog آج تو valentine's day بھی ہے تو آج میں آپ کو اپنے گھر کا tour کروانے والا ہوں new home tour پہلے بھی ایک home tour کروایا تھا وہ دوسرے گھر کا تھا لیکن یہ وہ گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں میری family رہتی ہے مطلب گھر والے رہتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہمارے گھر کا داخلی gate entry gate یا داخلی gate جو بھی آپ سمجھیں اس طرح یہ بازار ہے ہمارا بازار بہت چھوٹا ہے اور بہت ہی پرس سکون ہے یہاں پر مطلب زیادہ رشنی ہوتا اس طرح ہم نے motorcycle کھڑی کی ہوتی ہے اندر enter ہوتے ساتھ ہی نا مطلب right side پر سیڑھی ہیں اور washroom میں سیڑھی ہو نیچے اور right side پہ ہی kitchen ہے اور اس کے بعد left side پہ ہماری پیٹھک ہے یہ آپ کو میں بیٹھک کی فل لوگ دکھاتا ہوں یہ اس طرح یہ ہماری مطلب کتابیں بغیرہ یہاں پہ تھوڑا بہت سمان رکھ ہوئے جیسے دی ہاتھوں میں ہوتی ہے اب میں آپ کو kitchen کا پور کرواتا ہوں یا kitchen دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا kitchen اس طرح ہم اس میں مطلب کھانا ہوں گھرہ ابھی نہیں پکاتے ابھی ہم چھت پہ چھولا ہوں گھرہ جلا رہے ہیں اس طرح ہی ہے تو یہ ہمارا کس لگا ہوا ہے تو right side پہ kitchen کے ساتھ تو kitchen کے ساتھ جو یہ نا سامنے یہ والا کمرہ جو ہے نا یہ والا یہ والا میرا کمرہ ہے یہ گیسٹ روم ہے یہ ممی پاپا کا کمرہ ہے یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے لیکن ابھی میرا پھائی نا اس طرف رہتا ہے مطلب میری ممہ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس کمرے کو ہم نے store room بنایا ہے اور یہ بیٹھک کے ساتھ والا کمرہ ہے آپ یہ دیکھیں اس کمرے کو ہم نے ابھی store room بنایا ہوا ہے لیکن جب بیمدستر کی کبھی شادی ہوگی تو اس کو ملے گا تو اس طرح یہ ہم نے fridge سامنے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو لائک جلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ store room مطلب کبار وغیرہ جو بھی یہاں پہ ہوتا نا یہیں بھی ہم سنبھال کر دکھتے ہیں ہمارے قرآنے چھولے پڑے ہیں گیس والے اور پریجیاں پڑے ہیں پریجیاں کچھن میں نہ اینٹر نہیں ہو سکتی کچھن کا دروازہ تھوڑ سے چھوٹا ہے اس لئے ہم نے اس کو نا یہاں باہر مطلب store room میں رکھ دیا بائر کا اسی طرح ہمارا یہ کمرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بستر وغیرہ پڑے ہیں یہ آئرن سٹینڈ اسٹری سٹینڈ جو بھی آپ سمجھتے ہیں پیٹی ہیں وغیرہ ہیں علماری ہے برطنوں کی علماری یہ مطلب ڈریسنگ ٹیبل ہے اس طرح یہ اس کے لئے مکمل ہوتی ہے لائٹ بند تار پہتے ہیں اور یہ ہے ہمارا گیسٹ روم یا مہمانوں کو بٹھانے کے لئے جو کمرہ ہوتا ہے وہ ہے یہ سوفا وغیرہ یہاں پر پڑا ہوئی اس طرح سٹ کی ہوگا ہماری بھی لگائی مرتن لگائے ہوئے مرتن والی ان مانی ابھی چلتے ہیں میرے کمریک طرف یہ ہے میرا کمرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہے ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا یہ میرا ہینڈ میڈ بیڈ وہ میری چھوٹی علماری یہ بڑی علماری یہ میرا کمپیوٹر اور ٹیبل وغیرہ اور یہ میرا تھوڑا سا پیک کیا سمان ہے اس طرح مکمل ہوتی ہے اور یہ ہے میرا ویلوگنگ کے لئے لگا ہوا ہے کرٹن وغیرہ اور اس طرح بیک گراؤن یوٹیوب اس طرح آپ دیکھیں یہ ہمارا مطلب ہال یا برامدہ جو بھی ساملے یہ وہ ہے ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چھت پہ پہلے میں نا ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چھت پہ پہلے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں b یہ procedure 비 reign دو مکا نے سامنے جسے نیچے اینا اسی طرح اوپر اور اس طرح واشروہ میں یعنی سیڑھیوں کو ساتھ واشروہ میں اور ایک کمرے کو ہم نے کچین بنایا ہوا ہے دیکھیں آپ دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں یہ ائرکولر پڑا ہوا ہے گھر میں ہمیں یوز کرتے ہیں اس لیے یہ ایک اور دروازہ بھی ہے تو نا یہاں پہ میں لینا پہلے یہاں پہ چھوٹ سی دیوار کی ہوئی تھی اتنی تنی تو یہاں پہ میں نے خرگوش رکھے ہوئے تھے پھر وہ نہ میں نے کسی کو دے دیئے بس اب وہ نے کہا کہ ان کو دے دوں بیچاری یہاں پہ رہ رہا ہے کہ تھک چکے ہیں اس طرح اور یہ جو دروازہ ہے نا یہ ہماری دادی کا گھر ہے اس طرف اگلی سائٹ پہ مطلب میرے دو تائے اور دو چاچو رہتے ہیں ان کا گھر ہے ہم نے چھتے دروازہ رکھا ہوا ہے یہ دروازہ پھر سے بند کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ دروازہ کیوں لگایا ہیں تو ہم نے پہلے یہاں پہ مرگیاں بھی رکھی ہوئی تھی تو اس لیے دروازہ لگائے ہیں اس طرح آپ کو ایک چیز دکھانا تو بھول گیا یہ روشندان ہم نے رکھا ہوئی نیچے برامدے کے لیے روشنی وغیرہ ہو جائے تو گائز آج تو ویلنٹائنس ڈی ہے نا تو آپ بتائیں آپ نے کس کو پروز کیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کا نام سے کمیٹ سیکشن میں لکھیں بس ہاں یا نا میں جواب دیں کہ آپ نے کسی کو پروز کیا یا نہیں یا کسی کو مطلب گلاب دیا یا نہیں تو اس طرح میری یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے بلوگ ختم ہو گیا ہے تو میں اب بہت جلدی آج میں نے ٹک ٹک اکاؤنٹ بنانا تھا لیکن بنایا نہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹک ٹک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پر چیز کروں مطلب خریدو یو ایس کا اکاؤنٹ تو وہ میں نے نا کل کوشش کروں گا کل ہی مل جائے وہ اس پہ بھی اب ٹک ٹک پہ بھی اکاؤنٹ بنوانوں گا اور پھر اس پہ بھی ویڈیوز چڑھایا کروں گا اپلوڈ کیا کروں گا تو پھر وہ بھی آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کریں تھانکیو لیکن ایک بات چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں موسیقی 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 موسیقی